السلام علیکم اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں دوستوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل بھروز اتوار پاکستان اور بھارت کا میچ ہونے جا رہا ہے اور یہ ایشیا کپ ہے اور ٹی ٹوئنٹی کا فارمیٹ ہے صرف چھوٹی سی ایک ویڈیو بنا رہا ہوں اور آپ سب لوگوں کو ایک میسج دینا چاہ رہا ہوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان جو ہے سلاب کی صورتحال سے گزر رہا ہے سندھ میں پنجاب میں سرحت میں بلوچستان میں پاکستان کے چاروں سوہوں میں اس وقت سلاب کی تبہکاریاں جاری ہیں اور لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس وقت کھلے آسمان تلے موجود ہیں اس کے علاوہ ابھی تک کی تلات کے مطابق تقریباً ہزار لوگ جو ہیں وہ اپنے خالی کے حقیقی سے جامل ہیں لوگوں کا جان ہی نقصان ہوا ہے لوگوں کا مال ہی نقصان ہوا ہے اور لاکھوں لوگ اس وقت جو ہے وہ گھر ان کا جو ہے سلاب لے گیا ہے اپنے ساتھ بہا کے لے گئے ان کی جھوکڑیاں ان کے گھر چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر دیہاتوں کی بات کریں تو وہاں پہ کچھے مکانات ہوتے ہیں اور اس طریقے سے ایک اور بات بتاؤں گا کہ شہروں میں بھی سلاب کی تبہکاریاں آئی ہیں چونکہ سلاب سلاب ہوتا ہے اور سلاب جو ہے اگر دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان میں شدید تبہکاری کا سامنا کرنا پڑا ہے تو چھوٹا سا میسیج آپ کو یہ دینا چاہوں گا کہ جب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ وہ میچ نہ دیکھیں آپ لازم میچ دیکھیں لیکن جو ڈھولک ہوتا ہے اس کے ساتھ اگر کوئی جیت جائے تو ڈھولک کی تھاپ کے ساتھ نکلتے ہیں بھائی ایسا نہ کریں وہ پیسے جو ڈھولک والے کو دینا ہے وہ پیسے جو ہے وہ آپ اپنے بھائیوں کے لیے ڈونیٹ کر دیں کیونکہ ان کو اس وقت وہاں پہ شدید سردی کا سامنا کرنا پڑا ہے وہاں پہ وہاں پہ ان کو کمبر کی ضرورت ہے وہاں پہ ٹینٹس کی ضرورت ہے وہاں پہ فوٹ کی ضرورت ہے وہاں پہ especially dry fruit کی ضرورت ہے اور خوشک دودھ کی ضرورت ہے اس کے علاوہ جو ہے ان کو پانی کی ضرورت وہاں پہ پانی کی ضرورت ہے وہاں پہ اس وقت صاف پانی نہیں ہے تو آپ سب سے یہ میں ریکویس کرتا ہوں کہ بھائی ان کے لیے دعا کیجئے گا اور کل میچ آئے تو میں پہلے آپ سے کہا کہ بھائی ضروری نہیں ہے کہ میچ نہ دیکھیں میچ دیکھیں لیکن آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو ٹی وی سکرینز وغیرہ لگاتے ہیں بڑی بڑی وہ نہ لگوائیں اس کے پیسے جو ہے وہ آپ ڈونیٹ کر دیں ڈھول والے کو جو آپ پیسے دیتے ہیں جو خوشی کا اظہار کرتے ہیں اس کو نہ کریں اس کے پیسے جو ہے وہ آپ ڈونیٹ کر دیں اس کے علاوہ جو ہے وہ جو سارا گیدر ہو کے جو دیکھے جاتے ہیں میچ تو اس کے خراجات بجلی کے خراجات وہ چھوڑ دیں وہ مت کریں اکیلے دیکھ لیں لیکن اس کے جو پیسے جو ہیں آپ ڈونیٹ کر دیں سیلا بھی رہ لینے اس وقت ہواکاری مچات یہ ہے پاکستان میں کہا یہ جا رہا ہے کہ بھئی 63 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے اور بے تہاشن اکسان ہوا ہے دوستو آنے والے دنوں میں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ فصلے بھی تباہ ہوئی ہیں تو آنے والے دنوں میں ایک مہنگائی کا طوفان آ سکتا ہے میں نے کل بھی ریکویس کی تھی اپنے تاجر بھائیوں سے کہ بھائی ضروری نہیں ہے کہ آپ سارا منافع بھی لے لیں ساری زندگی پڑی ہے منافع لینے کے لیے تو اب بھی منافع لینے کا وقت نہیں ہے ابھی اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کا وقت ہے مجھے میرے ماں باپ کو اپنی دعاوں میں عاد رکھے گا سلاب زندگان کو جو کہ اس پر سلاب میں فسے ہوئے ان کو اپنی دعاوں میں عاد رکھے گا اور پانچ دوست جو کہ جن میں سے ایک کو بچا لیا گیا تھا لیکن چار اپنے خالق علی حقیقی سے جا ملے ان کو اپنی دعاوں میں عاد رکھے گا اللہ حافظ